آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں ڈلی جہاں سواستہ منطرالے کی پریس کانفرنس فلحال جاری ہے اپنی جو جو سٹیٹریز انہوں نے فیلڈ میں اڈاپٹ کی ہیں اس کو بھی سارے جلیوں کے باقی ڈی ایمز کے ساتھ شیئر کیا اس میں جو دو مکھے انش نکل کر آئے ہیں ایک ہے پرو ایکٹیو اور روثلس کنٹینمنٹ ایمپلیمنٹیشن ایٹ فیلڈ لیول اور دوسرا ہے پریپیرنس تو دے ایکسٹینٹ آب بینگ اوور پریپیرد تاکہ ہم کیسے کو کسی بھی ستھائی پر آئیں تو مینج کر سکیں ڈسٹرکٹ آفیشلز نے اپنے اس طرح پر اڈاپٹ کی ہوئی سٹریٹیجیز کے بارے میں بتایا جیسے کی کیسے انہوں نے کنٹینمنٹ زون اور بفر زون کو ڈلینیٹ کیا کس طریقے سے انہوں نے سپیشل ٹیم سے ڈور ٹو ڈور سروے کر کے جو ان کے بفر زون اور کنٹینمنٹ زون میں جو فیملیز آتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو گھر آتے ہیں ان کو کیسے سروے کیا ٹیلی میڈیسن کے دوارا کال سنٹر کے دوارا کیسے پیسنجرز جو آئے ہیں ان کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں اسی طریقے سے کس طرح سے رنگ فینسنگ کرتے ہوئے ہائی رسک پاپولیشن، ایلڈرلی پاپولیشن کو کیسے انہوں نے اپنے جو بھی پرانتوں کی پاپولیشن کو مانیٹر کیا ڈیڈکیٹڈ ہسپیٹلز کے بارے میں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس اور کیسے اس کو بڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر کو لیوریج کرتے ہوئے کس طریقے سے قوارنٹائن کے لیے ہوتلز، لوجز اور ہوسٹلز کا اپیوگ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے پرائیویٹ ہوسپیٹلز کے دوارا آئیسولیشن اور ٹریٹمنٹ فیسلیٹیز کو کیسے انہانس کیا جا رہا ہے وہ بتایا انہوں نے اب تک دیش میں دو سو چوہتر جلوں میں کوویٹ کے کیسے دا چکے ہیں اور کیابنٹ سیکٹرٹیز صاحب نے سبھی ڈی ایم سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کوویٹ کے ریسپانس میں یونیفارمٹی بنے رہنا بہت جروری ہے اور اس کے لیے سبھی جلے